اور اگر آپ نے حدیث کی اہمیت کو سمجھنا ہو تو ایک ایک واقعی انسان کی زندگی کو بدلنے کے لئے کافی ہے آپ نے عثمان بن طلحہ کا واقعہ نہیں سنا سب ساتھی اس واقعے کو بھی یاد رکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تھا مکہ کو فتح کرنے کے لئے آئے ہانا کعبہ کا دروازہ بند پایا کہا کہاں پہ ہے عثمان بن طلحہ کہا وہ تو اپنے گھر میں اچابی بھی ساتھ لے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بیجا کہ جاؤ عثمان بن طلحہ کو ذرا پکڑ کے لاؤ بلال گئے اس کی والدہ عثمان بن طلحہ کی بڑی سخت تھی کہنے لگی ہرگز نہیں اس حبشی غلام کو ہانا کعبہ کی نہ چابی دیں نہ اس کے ساتھ جائیں کچھ دیر گزر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا جاؤ ذرا پتا کر بلال کو گئے بڑا ٹائم ہو گیا ہے ابھی تک عثمان بن طلحہ کو لے کے نہیں آیا حضرت بلال کے پیچھے پیچھے حضرت عمر بھی چلے گئے حضرت عمر کی آپ کو پتا ہے جلالی کفیت اور آواز انچی آواز عثمان کہاں ہیں رسول اللہ نے طلب کیا وہ ماں جو ابھی بلال کے سامنے کہہ دی اس کو ہرگز چابی نہ دیں حضرت عمر کی آواز سن کے کہنے لگی اس کو چابی دے دے اس کو دے دے چابی کہا چابی نہیں لینی اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی نہیں منگوائی عثمان من طلحہ کو طلب کیا ہے عثمان اتنی اتنی بات کا حیال ساپا رکھا کرتے تھے ورنہ چابی لے کے آ جاتے عثمان من طلحہ کو ساتھ لے کے گئے انہوں نے دروازہ کھولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کرنی تھی کر کے باہر آئے اور کہنے لگے کہا عثمان من طلحہ کہا وہ تو روتا وہاں اپنے گھر کو واپس چلا گیا کہا پھر بلا کے لاؤ عثمان کیا ہمیں چابی دے کے راضی نہیں تھے خوش نہیں تھے جب مجھے پتا چلا روتے ہوئے چلے گئے ہو کہا اللہ کے رسول تب عثمان من طلحہ نے اسلام کو قبول کر لیا ہوا تھا اللہ کے رسول اس لیے نہیں تھا روتا کہ چابی آپ کو دیئے روتا اس لیے تھا کہ کاش اس وقت بھی آپ کی حدیث کے اوپر ایمان ایسا ہوتا جیسے آج ہے کس وقت عثمان ایک دن آیا تھا میرے پاس ہی چابی تھی اور میں ہی اس دروازے کا حازن تھا مکہ کا دور تھا آپ میرے پاس آئے تھے اور آپ نے مجھے آکے کہا تھا عثمان چند لمحوں کے لیے اس دروازے کو کھول دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں عبادت کرنا چاہتا ہوں تو اس وقت میں نے آپ کو چابی نہیں تھی دی تو آپ نے ایک بات کہی تھی آپ نے کہا تھا عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابیاں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوں گی اور میں محمد جس کو چاہوں گا عطا کر دوں گا میں روتا اس بات کے اوپر ہوں آج جیسے آپ کی بات کے اوپر یقین تھا کاش اس وقت بھی اس بات کے اوپر یقین ہوتا کہ ایک وقت آئے گا چابیاں آپ کے ہی ہاتھ میں ہوں گی تو میں اسی وقت آپ کے لیے دروازہ کھول دیتا کہا عثمان پھر ٹھہر پھر رک جا ایک بات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سن لے جی اللہ کے رسول یہ چابیاں تجھے پہلے دی تھی کافروں نے تجھ سے واپس چھین لی گئی اب دینے والا کون ہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خضوہا خالدتا تالدتا لا یندیوہا من کا الا کافر اے عثمان اب یہ چابیاں دینے والا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اس کو تھام لے ہمیشہ کے لیے عبد و عباد کے لیے یہ چابیاں تیرے گھر میں رہیں گی یہاں تک کہ ایک کافر آئے گا جو تیرے سے یہ چابیاں چھین لے گا یہاں پہ آپ نے رکنا ہے یہ چابیاں میں تجھے دیتا ہوں ہمیشہ کے لیے کہاں رہیں گی تیرے گھر میں رہیں گی اور تجھ سے چھیننے کی کوئی جرت نہیں کرے گا یا وہ دوسری الفاظ ہیں یا وہ کافر ہوگا یا وہ ظالم ہوگا آپ حیران رہ جائیں گے رسول اللہ کی اس ایک حدیث کے بدلے میں بڑی بڑی حکومتیں آئیں آپ کو پتہ کرامکیوں کی بڑے بڑے بدعقیدہ لوگوں کی بھی حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں لیکن رسول اللہ کی اس حدیث کی وجہ سے کسی کو یہ جرت نہ ہوئی کہ عثمان بن طلحہ سے چابیاں واپس لے لے کیونکہ وہ ڈڑتا رہا اگر میں نے چابی واپس لی تو میرے پہ یہ حدیث فٹ ہو جائے گی کہ میں کافر ہوں میں ظالم ہوں آج بھی آپ حیران رہ جائیں گے چودہ سو چالیس برس بیچ چکے ہیں چودہ سو چالیس برس آج بھی چابیاں اگر مجود ہیں عثمان بن طلحہ کے گھر میں مجود ہیں اور جو بھی کھینچے گا اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی یا وہ کافر ہوگا یا وہ ظالم ہوگا یہ حدیث رسول کی حجیت آج بھی چابیاں عثمان بن طلحہ کے گھر میں ہیں چابیاں تیرے پاس رہیں گی تیرے پاس رہیں گی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہیں اب تجھ سے کوئی نہ چھین سکے گا اگر کوئی چھینے گا وہ کافر ہوگا یا ظالم ہوگا